نمشکار پارڈر مچیل میں آپ سب ایک آسواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوا آشیس چوہان جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ مندل یاترہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور آج جو دکھت گھڑنا گیارہ بج کے آس پاس جو سوہل میں ہوئی اس سے پورا پارڈر صدمے میں ہے اس دور گھٹنا میں دو ویکتیوں کی جان چلی جاتی ہے اور آٹھ ویکتی بری طریقے سے گھائل ہوتے ہیں جنہیں اپچار کے لیے آگے کسٹوارڈ ڈسٹک ہسپٹل میں بھیجا جاتا ہے یہ دور گھٹنا گرست ہوا پک اپ جو ہے یہ سوہل گاؤں سے آگے شنڈھیری نالا جہاں پہ ہے وہاں پہ دور گھٹنا گرست ہوتا ہے اور جس کے اوپرانت ان پیشنٹس کو وہاں کے لوکلز دوارہ کیری کیا جاتا ہے اپنے ہی لوکل ویکلز میں اور اٹھولی پہنچایا جاتا ہے ہسپٹل میں اسی بات کو لے کے بہت سارے انٹرویوز بہت سارے میڈیا بائٹس آپ کو سوشل میڈیا میں دکھی ہوں گی جس میں لوگوں نے پرشاسن پہ سوال کیے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ ایمبولینس سمائی پہ وہاں پہ اٹھولی میں ایویلیبل نہیں ہوتی ہے جس کے کارن میں دوسری بسز پہ دوسرے ویکلز پہ پیشنٹس کو آگے بھیجنا پڑتا ہے اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پارڈر کی بلاک ڈبلیمنٹ چیئرمین شری ارپن سنگرانہ جی آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ ایکسیڈنٹ ہوا آج وہ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا جو نیو ٹائپ پی ایچ سی سوال میں بننے جا رہا ہے جس کے بیلڈنگ بہت سالوں پہلے کھڑی کی گئی ہے لیکن آج تک اسے فنکشنل نہیں کیا گیا ہے اسی انہی کچھ باتوں کو لے کے ہم آپ نے یہ ٹیلی فونک انٹرویو جو ہے ارپن سنگرانہ جی کا جو بیڈی سی چیئرمین ہمارے پارڈر سے ان کا کیا ہے آپ زیادہ دھیان سے سنیے جی نمشکار پارڈر مچیل میں آپ کا سواگت ہے ارپن جی میں آشیس چوہان بول رہا ہوں پارڈر مچیل سے جی دھنیوات آشیس جی آپ کا اور آپ کو میں بدھائی دینا چاہوں گا وشیش کر کے جو آپ نے یہ جو آپ کا میڈیا ہے پارڈر مچیل ڈاٹ کام اور جو آپ نے پرسو سٹوری بنائی تھی سفائر پہ پارڈر کی سفائر پہ وہ بہت ہی پرشن سنیے تھی قابل تعریف تھی اس پرکار جو آپ اچھے اچھی سٹوریز اور پارڈر کی جو وشیشتائیں ہیں پارڈر کی جو سمسیائیں ہیں یا کوئی بھی ایشو ہے اس پرکار سے آپ وشو پٹل پر ان کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو آپ بڑھائی کے بات رہے ہیں یہ بہت بہت دھنیواد ارپن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مندل یاترہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج ہی ایک دکھت واقعہ جو ہے سامنے آیا جس میں سوال کے پاس ایک نالا ہے جسے شنڈھیری نالا کہتے ہیں وہاں پہ ایک بک اپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جس میں دو ویکٹیوں کی جان چلی جاتی ہے آٹھ ویکٹی جن میں سے اپچار کے لئے جنہیں آگے بھیجا جاتا ہے وہی لوگوں کا کچھ سوال ہے جو بتائیں وہی لوگوں کے کچھ سوال ہیں کہ جو پیشنٹ تھے انہیں اگر اس ٹائم فرسٹ ایڈ وہاں پہ مل جاتا سوال میں جو نیو ٹائپ پی ایچ سی بن رہا ہے جس کی بلڈنگ بہت پہلے سے بن رہی ہے لیکن آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے جی بلکل اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ مطلب اگر وہاں پہ انہیں فرسٹ ایڈ مل جاتا تو کچھ جانے ہم بچا سکتے تھے جی آشیس جی یہ بڑی دکھت گھٹنا آج گھٹی جو مندل یاترہ کا ایک مندل یاترہ جا رہی تھی ایک پک اپ تھی اس میں کم سے کم دس لوگ سوار تھے اچانک شنڈھیری نالہ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن میں دھنیوات دینا چاہوں گا وہاں کے سرپنچ کو اور سوال کے نوجوانوں کو جو ہمیشہ جب بھی کوئی آپات کال آتا ہے تو سوال کے نوجوان جو ہیں وہ اگرے سر رہتے ہیں انہوں نے تتکال پربھاؤ سے جتنے بھی ہتات لوگ ہوئے تھے ان کو تتکال پربھاؤ سے وہاں سے نکالا اور اپنی گاڑیوں میں چڑھا کر اٹھولی کے لیے شفٹ کیا جس میں یہ دربھاگی پورن ہے کہ دو جانے ہم بچا نہیں پائے لیکن ہم آپ کو بتا دوں ایک یاتری جو تھا اس کی مرتی وہاں انسپارٹ ہو گئی تھی ہاں یہ آپ نے بات ٹھیک کہی کہ اگر تتکال پربھاؤ سے وہاں پر جو پی ایش سی تھی وہاں پر اگر ان کو پراثمی کوپچار مل جاتا تو شاید کچھ بن جاتا شاید وہ اپنی جانناک ہوتے جی ارپن جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کچھ بائٹس جو ہیں ابھی چل رہی ہے جن میں لوگ آپ پہ سوال کر رہے ہیں پرشاسن پہ سوال کر رہے ہیں کہ اٹھولی میں جب ان ٹیسنٹس کو وہاں پہ 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 پہنچایا گیا وہاں پہ وہاں سے انہیں آگے بھیجنے کے لیے ٹائم پہ ایمبولنس جو ہے وہ ایویلیبل نہیں تھی اور لیکن دنوں سے یہ ایمبولنس کی جو بات ہے اس پہ سوالیں نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سمائے پہ ایمبولنس جو ہے وہ ایویلیبل نہیں رہتی ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے جی آشیز جی میں آپ کو بتا دوں اور پوری جنتوں کو بتا دوں یہاں پر دو ایمبولنس جو ہیں وہ ایویلیبل ہیں اور دو ایمبولنس جو ہیں وہ آنکال آتی ہیں ایک سوال نمبر ڈائل کر کے وہ بیمو صاحب کے اس میں نہیں آتی ہیں کہ بیمو صاحب ان کو کبھی بھی فورس کر کے بولے کہ نہیں آپ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ وہ کوئی بھی گھٹی کسی بھی گھٹی کو کوئی سمسیہ ہو تو ایک سو آٹ ڈائل کر کے وہ امبولنسیں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں لیکن اپنی ہسپیٹل کی ان کی دو امبولنسیں ہیں جو یہاں پر بلکل ایویلیبل تھی اور بی امو صاحب نے پوری تت پرتہ کے ساتھ میں ان کے ساتھ تھا جب ان کو سمچار ملا کی سول میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سرپنچ صاحب نے کال کی تھی کہ میں میں کچھ میں پیشنٹس کو اپنی گاڑی میں لے کر وہاں آ رہا ہوں تو بی امو صاحب نے میرے سامنے ان نے فون کیا کیرو میں ایک امبولنس تھی اس امبولنس کو بلایا اور ایک امبولنس یہاں پر ایویلیبل تھی تو اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں خاص کر میں نے بھی ایک دو لوگوں کا انٹریو سنا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو آج انٹریو دے رہے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا آج شریف جی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں وہی لوگ جب پیشنٹ وہاں پر آئے ہسپیٹل میں اٹھولی ہسپیٹل میں جب پیشنٹس کو لائے گیا وہ لوگ اپنی دکانوں پر تھے اپنی چار دیواری کے اندر تھے اور ان ایز انسانیت کے طور پر بھی وہاں پر ہسپیٹل میں نہیں آئے لیکن کچھ لوگوں کا ایسا نیچر ہوتا ہے کہ وہ آپدہ میں بھی اوسر ڈھونڈتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ویمو صاحب نے سبھی سٹاف کو کم سے کم پندرہ سٹاف وہاں پر ایویلیبل تھا اور ویدن ٹائم ویدن ٹائم پیشنٹس کو جو ہے وہ یہاں سے ریفر کیا گیا اب جو در گھٹنا گھٹنی تھی جن کے ہی جان ہم نہیں بچا سکے اس کے لیے ہمیں خید ہے ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن ویدن ٹائم ویمو صاحب کی پوری تتپرتہ کے کارن ان کی مطلب جو انہوں نے وہاں پر اپنے سارے سٹاف میمبرز کو تب ہی تتکال پراباو سے وہاں پر لائیا اور پیشنٹس کو وہاں پر پراتھمی کوپچار دے کر وہاں کشتوال کے لیے شفٹ کیا گیا جی آرپا جی میں انتمہیں ایک پرشن اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس جب میں در گھٹنا ہوئی اس کے پیچھے کیا ریزن بتائے جا رہے اور آگے پرشاسن کی طرف سے اور لوکلز کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے اور جو بھی مطلب پیسنجرز ہیں ان کو کیا سعودھانی برتنی چاہیے آگے کہ دوبارہ ایسے ایکسیڈنٹس جو ہیں اس روڈ پہ نہ گھٹے جی آشیز جی آپ نے ٹھیک بتایا دیکھئے ہم وہاں آنسپارٹ گئے تھے میں تھا اس جم صاحب تھے اور ایک دو لوگ اور تھے وہاں پر گریف کے جو آفیسر تھے ہم نے ان کو بھی کال کی ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئی کہ جہاں پر بھی رہ پیچز ہیں اس روڈ میں خاص کر سنساری نالا ہو گیا انگائی نالا ہو گیا شنڈھیری نالا ہو گیا ان جگہوں پہ جو خاص کر کے ہزارویں یاتری اس میں چلتے ہیں مندل کے لیے تو جو رہ پیچز ہیں ان کو آپ اچھے سے ٹھیک کریے اور میری یاتریوں سے بھی یہ نویدن رہے گی کہ یہ بہت ہی ٹف روڈ ہے خاص کر سولک سے لے کر عشتاری آپ دیکھ لیجے سنساری دیکھ لیجے اور خاص کر انہیں مندل جانا وہاں پہ میں گیا ہوں بہت ہی رف روڈ ہے میری یاتریوں سے یہ نویدن ہے کہ کرپیا کر کے کوئی انو بھاوی ڈرائیور اپنے ساتھ لائیں کیونکہ یہ بہت رف روڈ ہے لیکن جو ہمارا کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس روڈ پہ یہ کام ہونے چاہیے جہاں پر رف پیچز ہیں جہاں پر ملکہ سڑک بیلی ہوئی ہے تو ہم نے تدکال پروہ سے گریف والوں کو گریف انگری فالوں کا جو آفیسر تھا اس کو نردیش دیا گیا ہے کہ یہ جو رف پیچز ہیں ان کو جلدی سے جلدی ٹھیک کریں تاکہ ان بھاویش میں کوئی اس پرکار کی کوئی درگھٹنا نہ ہو جی بہت بہت دھنیواد آرپنٹی پارڈر مچیل کے ساتھ آپ جڑنے کے لیے آپ آپ کا بہت بہت دھنیواد دھنیواد آرپنٹی پارڈر مچیل کے ساتھ جس پرکار سے نیو ٹائپ پی ایس سی سوہل میں جس کی بیلڈنگ کئی سالوں سے بن رہی ہے بن بھی چکی ہے بہت آل موسٹ ورک جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن فنکشنل جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو جس پرکار سے پارڈر میں آئی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے وہ پہلے جب فنکشنل ہوا تھا اس کے بعد بیچ میں بند ہو گیا تھا اور پھر سے پروٹیسٹ ہونے کے بعد اور لاسٹ میں جو جو آج کل ہی جو ریسنٹ جو آرڈر آئے ہیں ان کے دوارہ یہ فنکشنل کیا گیا ہے اسی پرکار ہمارے کئی لیڈرز کا کہنا ہے کہ جو یہ سوال کا پی ایچ سی ہے اس کا پرووال جو وہ پیچھے سے نہیں آیا ہے اور اس سے فنکشنل ہونے میں ابھی دیری لائے گی تو یہی سوال ہے میرا ہمارے لیڈرز سے ہمارے چیئرمن سے ہمارے ڈیڈی سی چیئر پرسن سے کی جو ایسے نیو ٹائپ بن رہے ہیں ویلیجز میں ایسے درگھٹنا جب گھٹتی ہے تو اس ٹائم میں جو فسٹیڈ انہیں یہاں پر ملتا ہے جو یہاں پر ان کا اکچار ہو پاتا وہ ایک ایک گولڈن آور کے روپ میں کام کرتا ہو سکتا ہے ہم کئی جانے جو ہے اس طریقے سے بچا سکتے تھے لیکن ڈربھاگی پوراڑ ہم یہ آج نیو ٹائپ پی ایسی نہ ہونے کے کرنڈ ہم سٹیڈ انہیں اسی ویلیجز میں جہاں پر یہ ایکسیڈن گھٹا وہاں پر نہیں دے پائے ہمیں آشا ہے کہ آگے آنے والے سمائے میں اس نیو ٹائپ پی ایسی کو اچھے طریقے سے بنایا جائے گا فنکشنل جلد سے جلد کیا جائے گا اور انت میں میں آپ سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مندل یاتری ہیں جتنے بھی مجھے پاٹر مچیل کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ جو مندل یاترا کا راستہ جو ہے وہ بڑا بڑا ہی درگم ہے آتا آپ سے یہی نیویدن ہے کہ ایک اچھے جانکار ڈرائیور کو ہی اپنے ساتھ لائیں اور اس سفر کو اچھے طریقے سے پورا کریں آپ سبھی کا دھنیواد پاٹر مچیل کے ساتھ جھوڑنے کے لیے شکریہ